بینگلوروں کے سنی علماء اکرام اور اداروں کے ذمہ داران نے غستاخ رسول یتی نرسنگانند سرسوتی پر قانونی کاروائی کرنے کے مطالبے کو لے کر کرناٹک کے ہوم منسٹر جی پرمیشور سے ملاقات کی میں ہوں رنڈم پیش کیا گیا اس موقع پر جامعہ حضرت بلال کے خطیب و عبام علانہ ذوالفقار نوری نے اس تعلق سے تفصیلات بتائے اس موقع پر پلکیشن اگر کے ایمیل اے ایسی سرنواز بھی موجود رہے اس ڈیلیکیشن میں ایڈوکیٹ صدام بیک مفتی سید زبی اللہ محید الرحمن اللہ و کشامیری انیس احمد سلیم پاشا قریشی ارشاد احمد وغیرہ موجود رہے جیسے کہ پورے ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک آگسی لگی ہوئی ہے وہ انسان جو بارے بار مذہب اسلام کے خلاف بولتا ہے کبھی امہات المومنین کے خلاف بولتا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک حد پار کر دی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے غستاخی کی جبکہ پورے ہندوستان کو معلوم ہے کہ اتنا وہ کمینہ انسان حرام خور انسان ہے اور آج بھی یعنی اس نے کل ایک غستاخی کی اس کو جیل کے اندر بھیجا گیا پھر وہ زمانت پر باہر آتا ہے پھر زبان دارازے کرتا ہے میں یا ہم آج ریاست کرناٹا کے ہوم منشٹر ڈاکٹر پرمیر شورجی صاحب کے پاس آئے وہ کافی دیر انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اور انہوں بھی اس چیز کا انہوں نے افسوس ظاہر کی کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں بلکل غلط ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں کبھی نہیں ہونا چاہیے ہم جو بھی ایکشن لینا ہے ہم کانگریس حکومت کے ذریعے سے ہم ایک سخت ایکشن لیں گے جو بھی ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے لیکن ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ کرناٹک کے ذریعے سے مرکسی حکومت کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور کل وہ آگ جو یوپی کی آگ ہے جو مہراشتر تک پہنچ چکی ہے کبھی رام گری ہے کبھی یتی نرسنگا نندہ سرپرسلی ہے اس طرح کے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں میں آپ میڈیا کے ذریعے سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ہیں وہ لوگ جو ان کی سرپستی کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو ان کو جانوروں کی طرح میدان میں چھوڑ دیئے ہیں آپ اگر اس طرح ایسا نہیں ہے کہ قوم مسلم ایک دم دپ کر رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک ملک ہے جو مجرموں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اگر مسلمان اپنی دفاع کے لیے نکلتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو مڈر کر دیا جاتا ہے یا اس کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے یو اے پی اے پاسا جیسے کیس لگا کر ان کو اندر بھیج دیا جاتا ہے اور ایسے جانور لوگ حرام خور لوگ ہیں جو روڈ پہ آنے کے بعد مذہب اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور حکومت کوئی لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کہوں گا یہ ملک کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ ملک تمام مذہب کا مذہب ہے یہ مسلمانوں کا بھی ملک ہے تمام مذہب کا ملک ہے یہاں پر کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دینا چاہیے مسلمان کب تک یعنی برداشت کر سکتا ہے ہم ہر کس برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں توہین نہ کل ہم نے برداشت کی ہے نہ صحابہ اکرام نے نہ تابعین کے زمانے میں نہ آج کریں گے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مسلمان کریں گے کیونکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے محمد ہیں مطاع عالمیں ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر مالو جاؤ اولاد سے پیارے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی عزت ان کی شان ہمارے یعنی ہمارے ماباپ ہمارے بچے ہمارا مال ان پر قربان ہے ہم زمین پر زندہ رہ کر اپنے نبی کی شان میں توہین سنیں یہ ہرگز ہم کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے آج بھی ہم کہیں گے حکومت سے بالخصوص یوگی جی کی حکومت سے کہیں گے کہ ایسے لوگوں کی زبان کو آپ لگام لگائیں اگر ایسی اگر ہوتا رہے گا تو اس ملک میں نفرتوں کے بازار بڑھیں گے اور ملک کی امن و سلامتی بھنگ ہو جائے گی مسلمان برداشت کر سکتا ہے کے حد تک لیکن نبی کی شان میں اگر کوئی برداشت کرے کبھی نہیں کر سکتا ہے ہمارے ماباپ ہمارے بارے میں اگر کوئی بولے ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ حد سے پار ہو چکا ہے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے ہوم منیشتر صاحب نے وعدہ کیا ہے ہم سخت ایکشن کرنا تک سے لیں گے ہم پورے ہندوستان کی ریاستی حکومتوں سے کہیں گے کہ آپ بھی سخت ایکشن لیں اگر ایسی کوئی زبان درازی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلکہ اس طرح کا سخت قانون بننا چاہیے کوئی بھی کسی مذہبی پیشوہ کے خلاف اگر زبان درازی کرتا ہے بھونکتا ہے تو اس کو جل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے یا اس کو پھر فانسی دے دینی چاہیے اس طرح کہ اگر سخت مجرموں کے لیے سخت قانون بنے گا تب ہی اس پر روک لگ سکتی ہے نہیں تو روک کبھی نہیں لگے گی اور جو اس کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان گستاخوں کے ان کو بھی دیکھا جائے کونسی ٹیم ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہے اس کو بھی یعنی وہ بھی مجرم ہیں وہ بھی سزا کے مستحق ہیں فائر فائل کرنے کے لیے بھی فائر فائل ہو رہے ہیں بلکل اس پر ہمارے دیکھئے ہمارے وکیل صاحب صدام صاحب ایک نوجوان ہیں وکیل ہیں الحمدللہ وہ ان کو آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کو فائر کرنا ہے ابھی ہم مشورہ کرنے آئے تھے کیونکہ ریاست کرناٹک کے ہوم منشٹر ہیں اور پورا پولیس کا جو معاملہ انہی کے ہاتھوں میں پورا رہتا ہے ان کے پاس ہم بات کرنے آئے کہ ہمارے نوجوان بے قرار ہیں وہ راستوں پر آنے کے لیے روٹ پر آنے کے لیے کہ کسی کے ہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے اتنا بڑا ہے نہیں ہمارے نبی کسان میں تو ان کی گئی اور کرناٹک کے نوجوان بڑھ رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں وہ بے قرار ہے روٹ پر نکلنے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تو ہم مجبور ہو کر ہم آئے ہیں تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے وکیل صاحب موجود ہیں ہم بالکل افیار کرائیں گے وہ سخت ایکشن جو حکومت کی طرف سے جہاں لیا جائے گا اگر نہیں لیا جاتا ہے تو ہم خاموش احتجاج ضرور کریں گے ابھی جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ہلی کیجی آپ نے بھی دیکھا آپ بھی موجود تھے ہم نے جہاں یہ باتیں رکھیں ہم نے رام گری کی بھی بات رکھی ہم نے یتی نرسیاں نندہ کی بات رکھی اور ساتھی ساتھ ہم نے ہوم منیشٹر کے سامنے کیجی ہلی ڈی جی ہلی کا بھی معاملہ رکھا اور انہوں نے کافی دیر اس بات کو سنا بھی انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ابھی بھی لینے کی بات کی جا رہی ہے جو باتیں ملکل غلط ہیں ہمارا آپ سے یعنی یہاں پر گزارش کرتے ہیں کہ جو اندر لوگ ہیں وہ اس میں موجود نہیں تھے ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو بھی جیل سے باہر بھیجا جائے ان کے بچے پریشان ہیں ان کے ماباب پریشان ہیں وہ بے آئی میں وہاں پر بے قصور حضرات ہیں وہ تو انہوں نے ہمارے ہوم منیشٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے ہمارے امیلے صاحب نے بھی کافی اس پر بات کی کہ صاحب ان کو کسی حال میں بھی اس پر کام کیا جائے تو ہوم منیشٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اس پر بھی ہم کام کریں گے اس پر بھی ہمارے امیشٹر صاحب کا ذریفہ مثل نہیں ہے ہم کام کریں گے موسیقا 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 اگر ہم لیگلی بات کریں بات جوریس ڈکشن کی آتی ہے یتی نرسنگ آنند اس کتے نے جو ہمارے حضور پاک کے شان میں جو غلط سٹیٹمنٹ دی ہے اگر جوریس ڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس جوریس ڈکشن میں ایف آئی آر ہوا تھا وہ جیل گیا جیل سے باہر آنے کے بعد اور بھی زیادہ بترین طریقے سے اس نے ہمارے حضور پاک کی شان میں غستاخی کی ہے اگر ہم لوگ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشنز نہیں لیتے اگر ایسے شخص کے خلاف ہم لوگ یو اے پی اے یا دوسرے جو سٹرنجنڈ لاؤز ہیں ان خانون کو ہم نہیں لاتے تو یہ لوگ تو ان کا تماشا بنا لیں گے آج بات کریں گے ان کا ایک اوٹ بینک بنائیں گے کل کوئی ایمیلے یا ایمپی سیٹ سے یہ ٹکٹ لے کے کھڑ جائیں گے ان لوگوں کا مقصد یہ ہے ہمیں ہمارے پریوییس پاسٹ کو دیکھنا ہے بینگلور میں کرنا ٹکا میں پورے ہندوستان میں بہت سارے لاؤ اینڈ آرڈر کے انسیرنس ہوئے ہیں ایسے سیچویشنز کو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران نے خصوصاً کرنا ٹکا سٹیٹ میں اور بینگلور شہر میں اس بار بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے نوجوان کو سمالا ہے لاؤ اینڈ آرڈر سیچویشن کو سمالا ہے سمال رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ چاپ رہیں گے خانونی لڑائی ضرور لڑیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی ہمارے سنتیمنٹس کے ساتھ کھیلے گا ہم اس کو فانسی کی سزا تک لے کر جائیں گے اس کو موت کی سزا تک لے کر جائیں گے دیکھیں ریسنٹلی دو ہزار تیئیس میں جو ہمارا انڈیا پینال کورٹ تھا اسے بھارتیا انیہ سنہیتہ بی این ایس میں تبدیل ہی ہوئی ہے اور بی این ایس کے حساب سے ون نائنٹی سیکس ٹو 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 ایسے بہت سارے سیکشنز ہیں کچھ پانچ سات سیکشنز لگتے ہیں سٹرنجنڈ ایکشنز لینے کا اس میں ذکر ہے ہم لوگ سٹریس کرتے ہیں کرناٹکا گورنمنٹ سے کہ ایون دو کرناٹکا میں جوریسڈکشن نہیں آتا آپ کے پاس یہ مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اتر پردیش گورنمنٹ کو پریزرائز کرو وہاں کے ہوم منسٹر سے بات کرو وہاں کے چیف منسٹر سے بات کر کر یہ جو کمینا ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کرے